السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نیم بابر حسین ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویورس آج کی ویڈیو ایک سکسس سٹوری ہے ترکی کے ویزا کی سکسس سٹوری ہے کہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو صاحب میرے پاس آئے وہ کہاں سے آئے اور ان کا پاسٹ میں ان کا ویزا ریفیوز تھا ترکی کا اور وہ ویزا کیوں ریفیوز تھا میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ویورس میں وہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے اس دفعہ ان کا ویزا کیسے اپلائے کیا تو ویورس سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات میں بتا دوں کہ ان کا پاسٹ میں جو ویزا ریفیوز تھا وہ 2017 میں ان کا ویزا ریفیوز ہوا تھا ویورس انہوں نے میری یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی وہ کافی عرصے سے دھونڈ رہے تھے کوئی اچھا کنسلٹنٹ کے جس کے ان کا ویزا اپلائے ہو ایکچلی وہ سپین جانا چاہتے تھے مگر ان کا ترکی کا ویزا ریفیوز تھا تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ترکی کا ویزا لگوائیں کہ جس کی ریفیوزر سٹیمپ آپ کے پاسٹور پر لگی ہوئی ہے تو ویورس وہ میرے پاس آئے بلکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے اپنے سارے پر پجھو ہیں وہ سکین میرے نمبر پر وٹس اپ کیے اور بلکہ وہ میرے پاس لاہور میں آئے جس دن ان کا ویزا پلائے ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے وہ میرے پاس لاہور میں آئے جہاں پر ان کے سائن سٹیمپ ریکوائیڈ تھے وہ انہیں سائن سٹیمپ کیے ویورس نیکسٹ ہے ان کا ویزا میں نے اپلائے کر دی اور بلکہ جب ان کا ویزا لگ کر آیا میکسیمم سکس ورکنگ ڈیس کے اندر ان کا ویزا لگ کر آگیا ویورس میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب میں نے ان کا ویزا اپلائے کیا تو میں نے ان کا ٹرائول پلان کنفرم بنایا ان کا ہوتل بوکنگ کنفرم تھی اور ان کا جو پرپوس آف ویزٹ تھا وہ میں نے امبیسی کو کلیر کیا ٹھیک ہے ویورس ان کا جو ٹور پلان تھا میں نے وہ بھی اچھے سیمبیسی کو میں نے بتایا کہ ہم کس لیے جانا چاہتے ہیں اور ویورس میں نے تیس دن کا ان کا ویزا اپلائے کیا اور تیس دن کا ہی ویزا ان کو میلا تو ویورس جو لانسٹ میں ان کا ویزا ریفیوز ہوا تھا ویورس میں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ کیوں ریفیوز ہوا تھا ویورس وہ کافی عرصے سے وہ یوکے میں تھے ان کے پاسپر پر تین دفعہ جو ہے وہ یوکے کا ویزا لگا ہوا تھا تین سٹیکر ان کے پاسپر پر یوکے کے لگے ہوئے تھے مگر کہ وہ پاکستان آئے وہ نیو تھے انہیں یہاں کی معاملات کا نہیں پتا تھا تو ایک ایسا کنسلٹنٹ ان کو ملا کہ جس نے ان کا ویزا اپلائے کیا ان کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو ویورس وہ کیوں ریفیوز ہوا میں اس کی بھی ریزن آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا باہر رہتے تھے اور باہر بھی وہ ایسے ٹورس ویزا پر گئے ہو رہے تھے اور ویورس یہاں پہ نہ ان کے کاؤنٹ میں اچھی رکم تھی نہ اس نے ان کا ٹائول پلان بنایا اپنی ویزا پلائے کیا یہ ہوتل بوکنگ تھی وہ بھی پتہ نہیں انہوں نے کیسے لگئے تھی کہ جو ان کا ویزا ریفیوز ہو گیا یعنی کہ ویورس اگر وہ اس ٹائم وقت میرے پاس آتے تو میں ان کو شاید ان کا ویزا پلائے نہ کرتا میں کہتا پہلے آپ یہ یہ چیزیں اپنی کلیر کریں یہ یہ پیپرز اپنے لے کر آئیں تو پھر میں آپ لوگوں کا ویزا اپلائے کروں گا تو جیسے وہ میرے پاس آئے میں نے ان کا ویزا پلائے کیا اور سکس ورکنگ ڈیس کے اندر ویورس ان کا ویزا لگ گیا اور ویورس جب انہوں نے میرے سے فون پر بات کی تو ویورس وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں مجھے ترکی ویزا دے گا کہ نہیں دے گا کیونکہ ان کا ایک دفعہ جو ہے وہ ویزا ریفیوز ہو چکا تھا ویورس میں سب ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا پاسٹ میں ویزا ریفیوز ہو چکا ہے ترکی کا ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے ان کے پاس یا تو جوب ہے یا کوئی کاروبار ہے اگر اس کی ڈیٹیئرز ان کے پاس موجود ہیں ان کا اینٹین ہے ٹیکس ریٹنز ہیں تو ویورس ان کا ویزا ریفیوز نہیں ہو سکتا تو ویورس جن لوگوں کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے اور ان کا مورال لو ہو گیا ہے تو ویورس اپنے مورال کو ہائی کریں اور ویورس ہمت کریں دوبارہ سے کوشش کریں اپنی پروفائل کو دوبارہ سے ریڈی کریں اور ویورز ویزا پلائے کریں میرا نمبر ویورز آپ لوگوں کی سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ لوگ میرے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں بھی آپ لوگوں کا ترکی کا ویزا کنسلٹ کر کے آپ لوگوں کو ویزا لگوا سکتا ہوں ویورز کنفرم میں کسی کا بھی نہیں بتاتا کہ لازمی ان کا ویزا لگے گا مگر ویورز میں اپنے ایکسپیڈنس کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کی ویزا ریفیوز ہو گیا ہے اور اگر آپ لوگوں کے پیپرز کمپلیٹ تھے تو ویورز میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کا حکم سے میں آپ لوگوں کو آپ کا ویزا لگوا کر دوں گا تو ویورز سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ان کا ویزا بھی دکھا دوں انہیں مجھے کہا تھا کہ آپ نے میری پیچر نہیں شو کرنی کہ میری پیچر جو ہے وہاں پر شو ہو تو ویورز یہ دیکھئے گا یہ ان کا ویزا میں نے لگوا کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ویزا میں نے ان کا لگوا کر دیا تھا لگوا کر دیا میں نے تیس دن کا تھرٹی ڈیز کا ویورز میں نے ان کا ویزا پلائے کیا ان کی ٹریول انشورنس لگائی ان کا پرپوس آف ویزٹ بتایا ان کا ٹریول پلان بتایا ان کی پروفائل اچھے سے ریڈی کی اور ویورز الحمدللہ سکس ورکنگ ڈیز کے اندر ان کا ویزا لگ کر آگئی تو ویورز آپ لوگوں کو بھی میں یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ویزا سے ریفیوز ہو چکے ہیں وہ پریشان نہ ہوں الحمدللہ اللہ کی ذات ہے کام کرنے والی اگر آپ کے نصیم میں لکھا ہے ترکی جانا تو ویورز اس کا کوئی نہیں رہو سکتا مگر آپ کی ذمہ کوشش ہے آپ آپ ایفرٹ کریں کوشش کریں تو ویورز اگر آپ لوگوں نے مجھ سے پروفائل بنانی ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی پوری پوری ہیلپ ہوگی انشاءاللہ تو ویورز نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دے بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ و ناسے